نہیں بھائی گوگل نے 67% رکھا ہے پنگلہ دیش کے لیے آپ کتنا رکھیں گے میں ویسے تو میں کہتا ہوں کہ 80% تک چانس ہے لیکن کرکٹ سجاد بھائی ایسا گیم ہے کہ ایک بال جو ہے نا پورا گیم بدلتے بلکل اسلام علیکم جی ویلکم بیٹھو اینار ایپیزاڈ آن کرکٹ ریویوز بانگلہ دیش ورسیز نیوزی لینڈ تیسرے تیر ٹوانٹی کے لیے بانگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کی تیمیں آج میدان میں اتریں گی تو پہر تین پچے تیر ٹوانٹی کا یہ تیسرا میچ جو ہے بانگلہ دیش نیوزی لینڈ کے بیچ میں ہو ہوگا سٹارٹ اس کے اوپر نئی بھائی کی پریڈکشنز بھی آئیں گی آج آپ کے ساتھ اور دیکھنے والا ہوگا آج کا یہ میچ اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لائیو بھی کیا جائے آپ لوگوں کے ساتھ تو جی نئی بھائی ویلکم شکریہ سجاد بھائی تو جی گائز آج ہم سب سے پہلے جو ہے آپ کو بتا دیں کہ پانچ میچوں کی سیریز جو چل رہی ہے بانگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کے بیچ میں بنگلہ دیش آل ریڈی دو میچ جیت کر سیریز میں دو زیرو سے لیڈ کر چکا ہے اور ایک گوڈ نیوز یہ بھی آپ کے ساتھ ہے کہ بنگلہ دیش اگر ہم رینکنگ کی بات کریں تو بنگلہ دیش نے جب پہلا میچ جیتا تو دس سے ساتھویں پوزیشن پر آیا تھا اور جو دوسرا ٹی ٹونٹی جیتا نیوزی لینڈ کے خلاب تو سیمت سے سکس پوزیشن پر آ چکا ہے تو یہ بھی ایک گوڈ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اور آج کے میچ میں کیا ہونے والا ہے نئی بھائی سے پوچھتے ہیں مجھے امید ہے کہ جو ٹائگر ہے نا وہ کلین بولڈ کر دیں گے آج بھی ہاں انشاءاللہ کیونکہ آج بھی جو کیویز کیویز کو آج بھی یہ کلین بولڈ کر کے آج کا میچ بھی جو ہے یہ اپنے نام کریں گے بنگالی ٹائگرز اور اس کے بعد جو ہے بنگلہ دیش جو ہے تین سے جیت جائے گا مطلب تین زیرو سے بنگلہ دیش کی جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ تھری زیرو آج ہو جائے گا جو فیگر ہوگا اور بنگلہ دیش تیسرا میچ جیت کر یہ سیریز اپنے نام کر لے گا انشاءاللہ تو جی انشاءاللہ بھی نہیں بھائی نے کہہ دیا تو اب تو یار بنگلہ دیش کو کون ہرا سکتا ہے اور ہم کیا یار گوگل بھی کہہ رہا ہے گوگل بھی یہی کہہ رہا ہے بھائی جان گوگل کے اگر ہم پریڈکشن کی بات کریں تو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہو گا کہ جی گوگل کہہ رہا ہے جی میچ ہوگا آج تین بجے شروع اور 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 وین کی جو اس نے دونوں کے لیے رکھا ہے پرسنٹے جو بنائی ہے تو وہ ہے جی بنگلہ دیش 67 پرسنٹ کیانسیز گوگل کے پتا رہا ہے جی گوگل کہہ رہا ہے جی 67 پرسنٹ کیانسیز ہیں کہ ٹائگر جو ہے کیوی کا پھر سے شکار کریں گے بلکل اور نیوزی لینڈ جو کمبیک کرے گا نیوزی لینڈ کے جو چانسیز باتا رہا ہے گوگل وہ دے رہا ہے جی 33 پرسنٹ یس تو جی جی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور آپ نائیم بھائی گوگل نے 67 پرسنٹ رکھا ہے بنگلہ دیش کے لیے آپ کتنا رکھیں گے میں ویسے تو میں کہتا ہوں کہ 80 پرسنٹ تک چانس ہے لیکن کرکٹ سجاد بھائی ایسا گیم ہے کہ ایک بول جو ہے نا پورا گیم بدل دے بلکل ایک سکس لگ گیا گیم بدل گیا لاز تو وکٹ گر گئی گیم بدل گیا تو جی نائیم بھائی کا کہنا ہے کہ 80 پرسنٹ نائیم بھائی دیں گے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 80-20 کا نائیم بھائی نے رکھا ہے اور میرے اگر دیکھوں تو میں بھی اس کو 70-30 پر ہی تھوڑا سا ایجیسٹ کروں گا کیونکہ بھائی دو میچ نیوزی لینڈ ہار چکا ہے نیوزی لینڈ کی پوری کوشش ہوگی اس ٹائم لیکن نیوزی لینڈ اس ٹائم وہ ٹیم ہے جو سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بنگلہ دیش کے سامنے بلکل بھی ٹیک نہیں پا رہی حالانکہ لیثم ایک سیٹ بھلے پاس ہے اگر پچھلے میچ کی بات کریں تو اس کے باوجود بھی لیثم جو ہے وہ بنگلہ دیشی بولرز کا فرپور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا پائے اور ناٹ اوٹ رہے ہیں ناٹ اوٹ رہے ہیں لیکن میچ سکور بہت اچھا گیا بلکل اور میچ جو ہے وہ نہیں جیت پائے تو آج کے ہم کچھ یہ بھی دیکھیں گے کہ سکور کارڈ پہلے اگر بنگلہ دیشی ٹیم نے کھیلنا ہے یا نیوزی لینڈ کی ٹیم نے کھیلنا ہے تو نئی بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ کس ٹیم کو پہلے کھیلنا چاہیے میرے خیال میں نیوزی لینڈ کو پہلے کھیلنا چاہیے تو نئی بھائی نے یہ کہا کہ نیوزی لینڈ کو پہلے کھیلنا چاہیے اور بنگلہ دیش کو چیز کرنا چاہیے اور میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں نئی بھائی آپ کے ساتھ میرے خیال میں وہ اس لیے کہ بنگلہ دیش کی جو سٹریندھ ہے وہ بولنگ ہے تو میرے خیال میں پہلے آپ نیوزی لینڈ کو موقع خود کھیلیں پہلے خود کھیلیں خود اچھا ٹارگٹ سیٹ کریں جاتے آپ نے وان فوڈی وان کر دیا تو وان فیفٹی کے راؤنڈ پورٹ جو ہے ٹارگٹ سیٹ کریں پہلے کھیل کر پھر جو بنگلہ دیشی بولرز ہیں ان میں اتنی اپیلیٹی ہے ان میں اتنی سا ٹریندھ ہے کہ وہ نیوزی لینڈ کو روک سکتے ہیں ہاں یہ چیز ہے اگر وہ مطلب اپنی جو بولنگ ہے نا بولنگ کے سر پہ جو ہے نا اگر وہ ٹارگٹ وان ففٹی آپ کی بات بلکل صحیح ہے وان ففٹی کر جاتے ہیں نا تو ماشاءاللہ سے ٹائگرز کے بولرز جو ہے نا وہ اتنے اچھے ہیں اتنی اچھی بولنگ اسٹریلیا کے خلاف بھی انہوں نے کیا اور اب بھی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جا تو میں آپ کی پاس سے سہمت ہوں یہ جو ہے نا یہ ادھر ہی ان کو بطلب کلیر بولڈ شروع میں ہی کر دیں گے ٹیم یہ ہے کہ سکسٹی کے اوپر پھر چانس بن سکتا اٹھونے کا میں بھی لیکن ہر دفع نہیں ہوتا ہے ہر دفع نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو ایک چیز قائز یہ ہے کہ ہم دونوں سیریز کی بات کریں اسٹریلیا نیوزی لینڈ کی جو سیریز بچھلی رہی تھی لات سیریز تو لو سکورنگ میچ کے سارے اگر ہم ابھی نیوزی لینڈ کے ساتھ میچز دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی لو سکورنگ ہو رہے ہیں تو جو تماشا ہی ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا سکور بنے وان نیٹی وان نیٹی دوستوں کے آس پاس جو ہے ٹی ٹونٹی میں آج کل ایزیلی بن جاتا ہے جو کہ بن نہیں پا رہا ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساٹھ ستر سی تک جا نہیں پا رہی تو وہاں پر جب جاتی ہیں اور تب وہ سکور چیز ہو یا اس کو ڈفینڈ کلوز جا کے کیا جاتا ہے تو جو تماشا ہی ہوتے ہیں ان کا جذبہ لیکن پچھلا میچ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا بہت مزے کا میچ تھا لاسٹ بال تک میچ گیا تھا لاسٹ بال پر چیز سکور چاہیے تھے لیتھم بیٹنگ پر تھے بٹ نہ ہو بھائی ان سے اور بنگلہ دیش وہ میچ جیت گیا چیز سکور سے اور وہ میچ ہوتا بھی بہت انٹرسٹنگ اور دیکھنے کا بہت مزے آتا ہے جو فائٹ کر کے جاتا ہے بلکل یعنی ایک طرفہ جو میچ ہوتے ہیں وہ اتنا آپ کو مزے نہیں آتا جو آڈینس ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو اتنا مزے نہیں آتا لیکن بنگلہ دیش اکر جیت رہا ہے تو ایک ٹیم نہیں بھائی مزے تو اس کا بھی آتا ہے جس کی ٹیم جیت رہا ہے اس کے لئے تو مزے ہی ہے مزا ہے لیکن جب سجاد بھی آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے جب ہمارا ہمارا فریدی آتا ہے تو چھکے لگائے ہمیں خوش ہی یار اب ہم جیتنے لائے گے فریدی کا بہت بڑا پہین ہے نایم بھائی اور جو لوگ فریدی کو ابھی انٹرنیشنل کرکٹ سے تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ وہ ویسے ہی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں پی ایس ایل چونکہ وہ کھیلتے ہیں ابھی تو فریدی کی بات ہوئی تو نیکسٹ جو پی ایس ایل ہوگا فریدی نے یہ انٹرویو دیا تھا کہ وہ میرا آخری پی ایس ایل ہوگا اور میری کوائش ہے کہ میں کوئٹاک لیڈییٹر کی طرف سے آخری پی ایس ایل اپنا کھیلوں تو اچھی آج کی بات ہوئی ہے ڈی نیوزی لینڈ اور بھانگلہ دے شیسرہ ٹی ٹونٹی جو کہ شام کو تین بجے کھیلا جائے گا اور ہم حاضر ہوں گے پھر سے آپ لوگوں کے ساتھ اس میچ کی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے بال بائی بال اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوب کبشہ بھی ہوگی چیٹ بھی ہوگی اور آج دیکھتے ہیں کہ کیا بانگلہ دیش ایک ہسٹری بنا پاتا ہے یہ بھی ہسٹری کیونکہ فرس ٹائم ہوگا کہ بانگلہ دیش نیوزی لینڈ کو کسی سیریز میں شکست دے گا بلکتے ہیں اگلے ویڈیو میں رکھئے گا پہ سارا خیال کھڑ پائے اللہ حافظ اللہ حافظ